بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم ویبائرز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں بنانے جاری ہوں دال ساک جو عورت کی چلکو والی دال ہوتی ہے وہ اور پالک پکس کر کے جو بنائی جاتی ہے تو وہ میں آج بناؤں گی آپ فولو کریں میں یہ کیس طرح بناتی ہوں اور آپ چنے کی دال بھی اٹ کر سکتے ہیں موم کی دال بھی اٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو دال پر سند ہو آپ وہ اٹ کر کے آپ بنا سکتے ہیں اور میں نے پہلے سے ہی پالک کو کٹ کے دو کے رکھ دیا ہے کیونکہ میں مٹی اور تیز کو چیترہ دو لیجئے گا اور دال کو بھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کے پانی میں رکھا ہوا ہے ساف کر کے اور میں نے یہ چھ ساتھ آدھت ہری مرچے چوب کر کے میں نے رکھ لیے ہیں اور اسی میں میں نے نمک بھی لے لیا اپنے اس پر ذائقہ حلدی پاورڈر آدھا چماج اور میں نے اس کے اندر یہ لسن اور ثابت مرچوں کو پیس کے فرمیٹ کروں گی اور یہ دال میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے پالک بھی دو گھڑی لیے یعنی ایک کپ ڈالے دو گھڑی پالک ہے اور باقی جو مسالے میں نے آپ کو بتایا ہیں اور یہ جو ہے یہ تڑکہ لگانے کے لیے میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے لسن چھوپ کر کے رکھا ہے ایک چماج ثابت زیرہ لیا ہے اور یہ لانگ مرچ لیے آپ کشمیری مرچ بھی لے سکتے ہیں یعنی جو لنبی والی ہوتی ہے تو میں نے یہ لیا ہے اگر آپ ہنگ ڈالنا چاہیں تو اس کا بھی تڑکہ بہت اچھا ہوتا ہے میرے پاس کھانی تو میں نے نہیں لیا تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سٹارٹ کریں بنانا ڈال سک اور میں نے پانی پیلے سے ایک دلچے میں رکھا ہوا ہے جس میں مجھے ڈال سک بنانا ہے اور اسی میں میں نے یہ لسن ساوٹ مرچوں کا پیسٹ اور یہ نباک حلدی ہری مرچیں یہ بھی ایٹ کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ بھی ساری ایٹ کر دیں گے اپنی ساف ستری دونی ہوئی جو ہم نے پہلے سے کھاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور جو آدھ گھنٹا پہلے دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیے مجھے بار بار اس لیے دھرانا پڑتا ہے تاکہ آپ بھولے نا اور آپ کو یاد رہے اور یہ میں نے اچھے طرح مرچ کر دیا ہے اور اس کو پھر ہم ٹک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں پھر ہم اس کا گھوٹہ لگائیں گے اگر آپ کی دال نہیں گلی ہوئی ہو تو آپ نے جو پانی کم ڈالا ہوگا تو آپ پانی پھر دوبارہ ڈال کے اس کو ٹکے رکھیں جتنا ہی اچھے سے گلی ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا فلیور ہوگا کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی مکہ کی آٹا کوئی بھی آٹا ایک نہیں کریں گے گھڑا پن کرنے کے لیے اس کا ہم اپنا ہی لیس لائیں گے وہ بھی گھوٹہ لگا کے اور اچھے سے گلے ہوگا جب اچھا سا گلہ ہوگا آپ کا پالا کوئی دال تو آپ کو کوئی مکہی کا آٹا کوئی آٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر یعنی لوگ کافی گھڑا پن کرنے کے لیے لیس کے لیے ڈالتے ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے عورت کی دال بیسی لیس دار ہوتی ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آٹا ڈالنے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سپ گھوٹہ لگایا ہے اس کا گھڑا پن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ہٹی مرچیں اور ہرا دنیا ڈال دیا ہے بعد میں تاکہ اس کا بھی اچھا سا فیلیور آئے کیونکہ جو پہلے ڈالا تھا اس کے ساتھ اچھا تنا پھوک ہو گیا ہے گھوٹ گیا ہے اور اوپر سے تھوڑ تھوڑا ڈالیں تاکہ اچھی سے کچھ بھو آئے گی ہمارے دال ساگ میں اور دو تھی منٹ میں پکاؤں گی اس کے ساتھ اور جیسی ہی تھوڑا دو تھی منٹ کھوک ہو جائے گا تو پھر میں اس کا تڑکہ تیار کرتی ہوں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا آئل میں نے گرم کر کے اس میں میں نے ثابت مرچے زیرا اور یہ لسن چاپ کیا ہوا تڑکے کے لیے آپ سامان دوڑا زیادہ لیجیے تاکہ خوشبو اچھی سی آئے ہمارے دال ساگ میں اور اسی میں میں نے اس کو یہ تڑکہ لگا دیا ہے آپ اس کے اندر مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ کھانے سرف کریں کسی کے آگے ہمارے دال ساگ میں لگا دیا ہے اور یہ اچھا سا ہمارا خوشبودار اور کھانے میں ٹیسٹی ہوئے بہت زیادہ اور ہمارے دال ساگ اور آپ اس کو جوائر کی روٹی چاوڑ کی روٹی جو رائز ہوتے ہیں تو آج میں نے یہ بنایا ہے دال ساگ سوچ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے یقین ہے آپ کو یہ ریسی پی اچھے لگی ہوئی جن کو ایسی چیزیں کھانے میں وزا آتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو وہ ضرور ان کو یہ پسند آئے گی ریسی پی تو یہ میں نے آج بنانا تھا اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیا ہے تو اپنے دعا میں یادہ کیے گا اللہ حافظ